نظری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولیہ القریب فرانس کے صدر نے جو گھٹیا حرکت کی کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاکے بنا کر سرکاری سطح پر اس نے شائع کرائے سرکاری سرپرستی میں شائع کرائے تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے تمام مسلمانوں کا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے اس نے یہ حرکت کی کیوں اس کی بیچے بھی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کفار جو ہیں اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اپنی خوشنودی کے ساتھ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اپنی رضا مندی کے ساتھ تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی جب وہ دلائل کی دنیا میں ہار چکے تو انہوں نے یہ پروپگنڈے کرنا شروع کر دیے یہ گھٹیا انسانیت سے بھی گری ہوئی نچلے درجے کی حرکتیں کرنا شروع کر دی بغز میں آ کر حسد میں آ کر یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی حالانکہ بظاہر تو سب کفار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مذہبی ازادی ہونی چاہیے مذہبی ازادی ہونی چاہیے تو مذہبی ازادی تو اسلام کے لئے بھی ہونی چاہیے اگر کوئی اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہے تو اس کو مسلمان بھی ہونے دیا جائے لیکن بہت دفاعی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ان کو روک دیا جاتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی منفی پروپگنڈے کر دیے جاتے ہیں جیسے یہ اس ملون نے کی ہے یہ حرکت تو اس کے وجہ سے مسلمانوں کا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمیں اپنے جان مال اولاد سب سے زیادہ محبوب ہیں ہماری محبوب چیز کے اوپر جب کوئی آنچ آئے گی نہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا پھر ہوتا یہ ہے کہ مسلمان کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر یہ کفار چیختے ہیں مسلمانوں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس درجے کی غلیظ حرکت کی جس کے ویسے مسلمانوں کو یہ قدم اٹھانا پڑ گیا تو اس موقع کے اوپر ایک تو جتنے بھی عالم اسلام کے سربراہان ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس آواز کو عالمی سطح پر اٹھائیں عالمی سطح پر اس کی بھرپور مزمت کریں اور کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ یہ بندہ یہ ملعون نشان عبرت بن جائے اور رہتی دنیا تک کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکے اور دوسرا فرض عوام کا بنتا ہے عوام کا فرض یہ بنتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے اس بابرکت مہینے کے اندر انہوں نے یہ گھٹیا ترین حرکت کی ہے تو ایک تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کسرت سے دروش شریف پڑھیں دوسرا ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کوئی صحافی ہے صحافت سے ریلیٹڈ ہے کوئی پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے الغرض کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرے اس موقع کے اوپر اس گھٹیا حرکت کے اوپر اپنی آواز اٹھائے کوئی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی اپنی آواز اٹھائے اور دوسری چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے فرانس کے صدر نے یہ حرکت کی ہے ہوئی بھی سرکاری سطح پر ہے مالی طور پر معیشت کے طور پر اس کو اچھی خاصی ضرب لگانے کے لیے تاکہ وہ ایندہ کبھی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں اس کی جتنی بھی پروڈ ڈیکٹ ہیں ان کا بائی کارڈ کرنا چاہیے کم سے کم ہمارے اندر اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ جس ملک نے جس ملک کے ملون صدر نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے ہم اس ملک کا اتنی حد تک تو بائی کارڈ کریں اس کی پروڈ ڈیکٹ کو خریدنا بیچنا بند کر دیں تاکہ اس کو ہوش آئے ٹھکانے آئیں باقی یہ مالی حساب سے بائی کارڈ کرنا یہ کوئی ایسے نہیں ہے بلکہ یہ بھی این سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بقیدہ غزوہ بدر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قدم اٹھایا تھا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ہم ان کی مسنوعات کا بائی کارڈ کریں کہ ان دولت کی پجاریوں کو ذرا عقل ٹھکانے آئے تو اور یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ بہت دفعہ ہوتا رہتا ہے کبھی تو اس طرح کے خاکے بنا کے شائع کیے جاتے ہیں کبھی کارٹون بنا کے شائع کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو بار بار للکارا جاتا ہے تو مسلمان بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی آنچ بھی آئے تو مسلمان اس کے لئے مر مٹنے کو اپنے لئے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے اس سے بڑی تو کوئی سعادت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر انسان کی جان چلی جائے دنیا سے جانا تو ویسے بھی ہے اس سے بڑی سعادت تو کوئی نہیں ہے ہمارے لئے دنیا اور مافیا دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے سب سے محبوب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہم اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے مسلمان ایمان کا جتنا بھی کمزور ہو تو اس لئے ہم بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کا بائی کاٹ کریں ایک چیز ہم اور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور زیادہ اپنانا شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور عام کر دیں کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ کفار کو اور تکلیف پہنچائے اس چیز سے باقی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کچھ تعداد درود پاک کی ضرور شامل کریں خاص کر اس ماہ مبارک میں ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے تو ضرور ہمیں احتمام کرنا چاہیے روز معاملات میں سو مرتبہ پڑھیں کم سے کم سو مرتبہ سے زیادہ پڑھ سکتے تو تین سو مرتبہ کم سے کم تین سو مرتبہ تو ہر مسلمان ضروری پڑھ لے اس سے جتنا زیادہ پڑھے اتنا اچھا ہے تو درود شریف کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور سنتوں کا پرچار کرنا چاہیے ہم جنگی کے جس چوبے سے بھی ریلیٹڈ ہوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو اپنانا چاہیے